اور ابو بکر صدیق جو کہ آپ پہ کمپینین ہے جب مکہ سے حضرت کرنے لگے اور چھوڑ کے جانے لگے کہ یہاں پہ کوئی عبادت کرنے ہی نہیں دے رہا تو زید ابن الدغینہ ایک شخص ہے ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر آپ کیوں جا رہے ہیں کہتے ہیں کہ میں سے جگہ پہ جانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ مجھے عبادت کرنے دیا جائے مجھ پہ ظلم اور جاتی نہ گیجے جہاں پہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیلئے انڈیپینڈنٹ ہوں یعنی فری ہوں سبحان اللہ لوگ یہاں سے ویسٹ جاتے ہیں اپنے آپ کو فری کرنے کیلئے حالانکہ وہ اصل غلامی کا شکار ہوتے ہیں بکر صدیق کہہ رہے ہیں کہ میں ایسے جگہ پہ جانا چاہ رہا ہوں جہاں پہ مجھے لوگ روک نہیں روکے نہ اللہ کی بات سے تو زید ابن دغینہ چاہ کہتے ہیں ابو بکر آپ جیسے انسان کو نہ نکالا جا سکتا ہے اور نہ اس کو نکلنا چاہیے نہ یہاں سے جانا چاہیے کیوں آپ دیکھیں آپ کو شاید وہ باتیں جب میں کوئی اس ٹائم پہلے کی تھی اللہ کی نبی کی بارے میں وہی یاد آئیں گی کہ جب زید نے ابو بکر صدیق کی بارے میں کیا کہا فرمایا کہ لوگوں تم ایسے بندے کو نکال رہے ہو اتخرجون رجلا ایسے بندے کو تم مقصر نکال رہے ہو یخسب المعدوم ویصل رحم ویحمل الکل ویقرز ضعیف ویعین علی النوائی بالحق کہ لوگوں تم ابو بکر صدیق کو اس لیے نکال رہے ہو ایسے بندے کو نکال رہے ہو جو کہ دیسٹیٹیوٹ کی ہیلپ کرتا ہے جو لوگ غریب اور مشکل میں ہوتے ہیں جو لوگ اچھے ریلیشنز رکھتا ہے لوگوں کے ساتھ اور اپنے ریلیٹیف کے ساتھ ہیلپ دو ویکن پور ایڈرٹین گیسٹ جنرسلی اور ہیلپ دو کلیمیٹی سٹرکن پرسنز جن پہ مصیب و ترافت آئی ہوتی ہے اور کہا کہ ابو بکر یہاں سے نہ جائیں میں آپ کی حفاظت کروں گا تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کرسکیں یہ تھے ابو بکر صدیق ایون اللہ کے نبی کی تربیت دیکھ رہے ہیں کیسے انہیں تربیت کی صحابہ کا نیکی کی برمی پرسپیکٹیف کیا تھا یس وہ روزے رکھتے تھے وہ جنازے فالو کرتے تھے وہ صدقہ خیرات کرتے تھے وہ تحجدیں انہیں کبھی مشنے کی لیکن یہ ایسپیکٹ ہمارے معاشرے میں بہت مشنگ ہے جس کی وجہ سے میں اس پر زور دے رہا ہوں ابو بکر صدیق خلیفہ تو مسلمین ہے اور عمر پر خطاب کو شک ہوا کہ یہ فجر سے پہلے کئی نگیں جاتے ہیں تو چھپ کے بیٹھ گئے تیر دیکھا کہاں جا رہے ہیں لیکن فجر سے پہلے نہیں پتا چلا کہاں گئے تحجد کے ٹائم پہ اس سے پہلے آگا دیکھا ابو بکر صدیق کہاں جا رہے ہیں تو جب انہیں ٹریک کیا تو رات کے آخری حصے میں ابو بکر صدیق نکل کے ایک ہجرے میں جائے کرتے تھے اور وہاں جاتے کچھ ٹائم گزارتے اور واپس آ جاتے تو انہیں خطاب کو شک ہوئے کہ یہ کیا کرتے ہیں کیوں کسی ہجرے میں جاتے ہیں تو جب عمر بن خطاب وہ سجرے میں گئے تو دیکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق چونکہ خلیفت المسلمین ہے یہ وہ بند ہے جو کہ یعنی پرائم منسٹر تو کیا ہوگا خلیفت المسلمین ان کی رسپونسیبیلٹیز ان کا احسن کردار ان کے ڈیڈیکیشن لوگوں کی خدمت کی طرف کیسے ہوگی ان کی اپنی عبادات قرآن کو ٹائم دینا یعنی کتنے بیزی انسانوں لیکن وہ بڑی عورت گھر میں جا رہے ہیں اور وہ کمرے میں دیکھے دیکھا ایک بڑی عورت اندھی ہے نابینے اور کونے میں بیٹی ہوئی ہے تو انہیں کہا پوچھ سکتا ہوں کہ یہ جو شخص آتا ہے آپ کے کمرے میں آپ کے گھر میں یہ کس لیے آتا ہے تو انہیں کہا کہ مجھے نہیں مالک کافی سالوں سے شخص آ رہا ہے میں گھر آتا ہے میرے گھر میں جھار لوگا کے جاتا ہے کھانا پکا کے جاتا ہے میرے برتن دھو کے جاتا ہے میں نے سارے کام شاملی نیٹس کی کافیالت کر کے جاتا ہے تو امرو پر خطاب جب یہ سارے کچھ جاننے کے بعد اپنے آپ کو کہتے ہیں بخن بخنی عمر کہ عمر افسوس ہو تم پہ ابو بکر صدی کے بارے میں کہتے ہیں لقد اتعبت من بعدک ابو بکر you are leaving with a very high standard for the people coming next to you you are leaving a very high standard اور آپ بہت ایک بینچ مارک سٹ کر کے جا رہے ہیں ان لوگوں کے لئے جو آپ کے بعد دیں گے کیسے ہم یہ پوچھ کر رہے ہیں یہ تھے مبکر صدیق جو کہ پرارٹی سے کیوں کی اور جب وہ دنیا سے چلے گئے تو عمرو پر خطاب نے ان کی ذمہ داری اٹھائی یعنی عمرو پر خطاب بیواؤں کے گھر میں جائے کرتے تھے اور ان کی خدمت کیا کرتے تھے اور خصوصاً بوڑی جن کے شوہر بھی وفات پات چکے اور بچے بھی اپنے کاموں میں مصروف ہیں اور اسی خاتون کے جب گھر گئے تو وہ سارے کام کی اور خجوریں بھی دینے رکھانے کے لئے تو جب انہیں خجوریں کھائیں تو کہتی ہیں کہ وہ شخص مر گیا ہے جو پہلے میرے گھر آتا تھا تو مرمو پر خطاب نے جواب دیا کہ آپ کو کیسے پتا چلا وہ عورت کہتی ہے وہ بوڑی نامینہ عورت کہتی ہے کہ کیونکہ اس دفعہ خجور میں گھٹ کے اندر رہ گئی ہیں وہ تو مجھے نکال کے دیا کرتا تھا اللہ اکبر کہ لوگوں کی خدمت اور ان کے دل میں خوشی کو ڈالنا کہ لگتا ہے وہ شخص کا مر چکا ہے جو پہلے مجھے میری خدمت کیا کرتا تھا وہ خجوریں اب اسے سے نہیں سر بری رہی مجھے جسے سے وہ مجھے کرتا تھا تو مبو پر خطاب نے جنہوں اکثر موقعوں پر کہا کرتا ہے کہ کاش میں ابو بکر صدی کے چھاتی پر ایک صرف بال ہوتا ہے میرے شرف کیلئے یہ کافی ہے کہ میں ابو بکر کے سینے پر اکبال ہوتا ہوں یہ وہ شخص ہے اللہ اکبر مجاہد ابن جبر بلکہ اس سے پہلے ہی میں بات کرتا ہوں ایون عمر خطاب جب خلیفت المسلمین تھے ان کے دور میں طلح بن عبیداللہ نے دیکھا عمر خطاب لوگوں گھر میں جا رہے ہیں تو ان کو فالو کرنا شروع کر دیا کہ یہ کیوں جاتے ہیں اور پھر وہی یعنی ہی وہ سسپیشیس اباؤت عمر پر خطاب یہ لوگوں گھر میں کیوں جا رہے ہیں اور جب انہوں نے پتا کیا ہے تو پتا لگا کہ وہ بڑی خواتین کو اور جو یتیم بچوں کو اور مختلف لوگوں کو سرف کیا کرتے تھے اور پھر جب باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ طلحہ افسوس ہو تم پہ وئی لے کہا ساکولت کا امہ کو یا طلحہ کہ تیری ماں تجھے گم پائے may your mother lose you طلحہ کہ تو عمر کی فالٹ ڈھونڈ رہا تھا کہتے ہیں may my mother lose me am I trying to find فالٹs of عمر پر خطاب اور عمر پر خطاب کے بیٹے کیسے تھے مجاہد بن جبر یعنی یہ تابعی ہیں انہوں نے سفر کیا عبداللہ بن عمر کے پاس اس کے ساتھ اور جب سفر کیا تو کہتے ہیں میں نے intention سے سفر کیا کہ میں عبداللہ بن عمر کی جو کہ صحابی جلیل ہیں رسول اللہ کے کمبین نہیں خدمت کروں گا but when I was traveling with him so I realized کہ rather than me serving him he was serving me وہ میرے خیال لگ رہے تھے وہ میرے کام آ رہے تھے